موسیقی یہ پندرمی ہیں میری پندرمی ہیں اور لاسٹ ٹائم جب میں آپ کا انٹیویو کر رہا تھا آپ نے کہا کہ اب میں ریٹائر ہونا چاہتا ہوں اگر میرے سیاسی مخالفین مجھے تنگ نہ کریں لیکن ریٹائیمنٹ ہوتی نظر نہیں آ رہی ایسے ہی نظر آ رہا ہے مخالف جینے نہیں دیں گے اور نالا لہی ابھی بن نہیں رہی شروع ہو جائے تو آسانی ہو جائے گی آجا بیفور آئی یہ نالا لہی کا جو آپ نے ذکر کیا اور ایمل ون مجھے یاد ہے آپ وفاقی وزیر ریلویز تھے تو آپ کہتے تھے کہ یہ میرے زندگی کا مقصد ہے نالا لہی اور ایمل ون تو ان کا کیا ہوگا وہ تو ایکنک سے اپروو ہو گئی وہ تو کوئی مسئلہ نہیں اب چین نے شروع کرنی ہے وہ تو ایکنک سے اپروو ہو گئی نائن بلین کی بجائے سکس پوائنٹ تھری بلین پہ وہ تو سارا مسئلہ تیہ ہو چکا ہے اب اس پہ کام شروع کرنا ہے بہت سارے لوگ بیچ میں بڑھ جاتے ہیں بڑے بڑے ایکسپورٹیز کی بھی تو اس ملک میں کمی نہیں نا جو مشورہ دینے والے ہیں جہاں ہماری زندگی گزری ہے وہ ہم سے زیادہ ایکسپورٹ ہیں سو ہم چاہتے ہیں کہ لوگ کم سے کم بے دخل ہوں لوگوں کی بے دخلی اتنی نہ ہوں اچھا چلیں حالات حضرہ پہ آتے ہیں شرک صاحب کیسا لگ رہا ہے وفاقی وزیر داخلہ کتنا فرق ہے ریلویز کے کلمدان میں ریل نہ ہو جائے کوئی ایکسیڈنٹ نہ ہو جائے یہاں تو آپ کو بتایا ایف سی ہے رینجرز ہیں پوسٹ گارڈ ہے کوسٹ گارڈ ہے سکاؤٹس ہیں پھر ایف آئی اے ہے پھر نادرہ ہے سب سے بڑا مسئلہ تو ایف آئی اے کہا اس کو ٹھیک کرنے ہیں آپ نے کہا سو دن میں کریں گے ہو جائے گی ہو جائے گی سو دن میں میرا مطلب ہے مسائل بڑے گھمبیر ہیں اور کرائم کرمینل بھی بڑے سمارٹ ہیں ان کے پاس بھی بڑا ذہن دیا ہوئے نیگٹیو دیا ہوئے سسٹم بھی بیٹھا ہوئے سسٹم کیا جی لوگوں کے ہی رنگ پسٹن بیٹھے ہوئے ہیں لوگ ڈیلیور نہیں کر رہے ہیں سسٹم تو تب چلے نا کہ لوگوں کا بھی پیشنس ہوں کہ نہیں آر we have to do it تو کیسے ٹھیک کریں گے ٹھیک کریں گے سو دن میں کیسے ٹھیک کریں گے دیکھیں اسلام آباد تو چل پڑا ہے نادرہ چل پڑا ہے ایک لاکھ کارڈز کا ان کو ٹارگٹ دیا ہے کہ ایک روز بنائے اور مفت بنائے ایک تو چور بزاری بڑی ہے نا جی کہ پانچ سال کا پاسپورٹ دیکھیں میں نے جاتے سار اس کو دس سال کیا کوئی نیکی نہیں کی میرا مطلب ہے حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے پانچ سال بعد پھر بچارہ دبئی سے آئے گا پھر بچارہ سعودیہ سے آئے گا اس کے پاس ہیں ہی چار پانچ سال اس کو پاسپورٹ کی فکر لگی رہے گی اگر وہ تین ہزار روپے کا حکومت کو کیا فرق پڑتا ہے آپ مجھے بتائیں یہ لوگ جو اتنی باتیں کرتے ہیں ایک مزدور کے لیے ہم تین ہزار روپے کا پاسپورٹ دس سال نہیں کر سکتے کر سکتے ہیں اور ہم نے کر دیا جس نے جو کرنا ہے وہ کر لے میرا مطلب ہے بچارہ فیملیز میں ڈسٹرب ہو جاتا ہے بچارے کی سو آسیں لگی ہوتی ہیں اور وہ پانچ سال کے لیے جاتا ہے پانچ سال تو یوں اس کے ہو جاتے ہیں کیونکہ صبح جاتا ہے مزدوری پہ اوور ٹائم لگانا ہے اس نے شام کو آنا ہے ہم نے پھر اس کو پاسپورٹ کا دندہ ڈال دی ہے وہاں بچارہ جائے گا سعودی عرب میں دوسرے شہر میں وہاں پتہ نہیں کہاں سوئے گا کہاں لائن میں کھڑا ہوگا اس کا ویزا بھی بنے گا اس کی کلیرنس بھی آئے گی نہیں آئے گی سو نادرہ اور پاسپورٹ اب ائرپورٹس کو ٹھیک کرنا ہے انٹرنیشنل ائرپورٹس یہ تو بڑا اچھا کام کیا یہ جو نیشنل ائرپورٹس پہ ایف آئی اے کی بدماشی ہے یہ بھی ٹھیک کر دینی ہے ایف آئی اے کی بدماشی ٹھیک کر دینی ہے بدماشی میرا مطلب ہے لوگ دیکھیں یہاں سے بیس لائنوں سے پاسپورٹ کلیر ہو رہا ہے وہاں پھر اس نے سٹیپ دیکھنی یہ پرائیویٹ سیکٹر میں دینا ہے پرائیویٹ مشینے لگے ایک بیس آدمیوں سے ہو گیا اگر پاسپورٹ میرا جا رہا کہ ویدہ ٹھیک ہے آگے ایک بندہ پٹھایا ہوا ہے جو دیکھتا ہے کہ جناب ایڈی اس کو ایکزٹ لگ گیا کہ نہیں لگ گیا چھوٹے چھوٹے کام ہیں صرف لوگوں کو تکلیف پہچانا صرف لوگوں کو عذیت دینا اچھا ایک اور چیز اس سے پہلے کہ وہ پاسپورٹ کی رینیول جو آپ نے دس سال پہ کیا اس سے متعلق زمنی سوال پوچھوں ایف آئیے کی آپ بات کر رہے ہیں آپ کہتے ہیں سو دن میں پرائیو منسٹر صاحب بھی کہتے ہیں نبوے دن میں کرپشن ختم کر دیں گے یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا لیکن سو دن کی آپ نے بات کی ہے سائیبر کرائیم سیل جو ہے نا شکھ صاحب ایف آئیے کا ہزاروں اپلیکیشن سپنڈنگ پڑی ہیں وہاں پر اور جو تفتیشی افسران ہیں ابھی میں نے ایک ایف آئیے کی میٹنگ کی ہے آج ہی میں سوچ رہا تھا ذرا تھوڑا سا یہ جلوز جلسہ نکل جائے تو ایف آئیے میں بھی جا کے بیٹھنا ہے وہاں یہ سائیبر کرائمز اور دوسرے لوگ دیکھو اب ایف آئیے کی ڈیٹ دو گناہ تنخواہ بڑھا دی ہے پاکستان میں ایف آئیے کی پرائیم منسٹر نے دو گناہ تنخواہ بڑھا دی ہے دو سو فیصد تو پھر اب ڈلیور بھی تو کرنا ہے نا یہ تو نہیں کہ شام جا کے مزے سے سو جاؤ سرکاری ملازمین تو کہتے ہیں تنخواہ بڑی نہیں ہماری اس حکومت میں صرف میں ایز ای انٹیریر منسٹر آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈیٹ سو فیصد ایف آئیے کی تنخواہ پرائیم منسٹر نے بڑھا دی ہے ملازمین کی اس میں کوئی سپیسیفک گریڈز ہیں زہر ہے زہر ہے ایف آئیے میں کیوں لوگ کہتے ہیں کہ ڈیپوٹیشن پر ایف آئیے جانا ہے کیونکہ وہاں تنخواہ زیادہ ہیں کوئی منسٹر انٹیریر میں آنے کے شوق نہیں رکھے گا کیونکہ تنخواہ نارمل ہے لوگ پنجاب میں دیکھیں تنخواہ کا سسٹم اتنا بڑھ گیا ہے اور why everybody is saying کہ اس نے ایف آئیے میں جانا ہے کیونکہ تنخواہ بہت ہو گئی ہے اور انٹیریر منسٹری کے انڈر ایف آئیے لیکن انٹیریر منسٹر آنے کا کوئی ایک نہیں کہہ گا کہ میں نے ڈیپوٹیشن پر آنا اچھا شیخ صاحب آپ نے کہا دس سال پاسپورٹ کی میاد کر دیا مزدور کے لیے دوسری طرف میاں نواز شریف کا پاسپورٹ آپ رنیو نہیں کر رہے ہیں تو میاں نواز شریف کیسے کر سکتے ہیں دیکھیں وہ مجرب ہے بگوڑا ہے عدالت نے فیصلہ دیئے دیکھیں آپ عظیم مزدور کو چورو اور ڈاکوں کے ساتھ تو نہ آپ ملائیں آئیں نا جی پاکستان میں میں یہ سمجھتا ہوں لیڈر کون ہے لیڈر وہ ہے جو اپنے عوام کے ساتھ کھڑا ہوتا ہے لوگوں نے جیلوں میں مر گئے جی یہاں سات مر گئے ہیں ہمارے پروس میں لوگ جیلوں میں تباہ و برباد ہو گئے دس دس بیس بیس سال لوگوں نے جیلیں کٹی یہ تو ایک مہینہ کٹتے ہیں تو پھر پلاننگ کرتے رہتے ہیں کس طرح جانا ہے اچھا یہ پاسپورٹ رنیول نہ کرنے کے پیچھے کیا وجہ یہ ہے کہ آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ میاں نواز شریف وہاں سے ٹریول کر کے جدہ یا سعودی ریبیا جائیں گے وہ تو پرمیٹ کہیں سے بھی مل سکتا کسی ملک کا یہ تو اتنا بڑا مسئلہ ہے تو اگر واپس بھی ان کو لانا پاسپورٹ تو چاہیے واپس تو اس نے آنا اور صبح ہے ایمبیسی میں صبح اس کو چٹ دے دیں گے ٹریبلنگ چٹ صبح اس کو دے دیں گے ابھی تو اس کے پاس پاسپورٹ ہے اگر ختم ہو گیا تو جس دن وہ آنا چاہے اس کو چٹ دے دیں گے آو بھی لیکن ادھر وائز رینیو نہیں کریں گے باقی ٹریبلنگ کے لیے میں نہیں کرتا اچھا شیخ صاحب یہ فرمائے گا پرائم منسٹر صاحب نے حالی میں ایک انٹرویو دیا اور انہوں نے کہا کہ یہ فورن فنڈنگ کیس کے حوالے سے کہ دو ملک ایسے ہیں جنہوں نے مجھے فورن فنڈنگ کی آفر کی تھی میں نے ریجیک کر دی لیکن پاکستان مسلم لیگ نواز نے اور پیپلز پارٹی نے ان دونوں ملکوں سے فنڈنگ لی ہے اور اگلی جمنے میں انہوں نے کہا کہ شیخ رشید صاحب تب پی ایم ایل این میں تھے ان کو پتا ہوگا وہ بتائیں گے آپ کو کون سے دو ملک تھے تو بتائیے شیخ صاحب نہیں میرے سامنے تو صرف نواز شریف صاحب نے جب ہم گئے تو میں ان کے ساتھ وزیر تھا تو کیا فیدہ میرا خانہ ملک کو ایسی بات آ جائے گی جانے دیں ایک ملک سے جس سے ہم نے گیس شیس لی ہے ایل این جی وغیرہ لی ہے اس نے کہا مسٹر پرائم نیسٹر we have given you a token of love on your election expenditure did you have received it اس نے کہا یس 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 وہ ساتھ تھا اس آدمی کا بتا نہیں کیوں نام تھا جو دیکھ رہا تھا اس کو کیا نام تھا جو ان کا بڑا نیپ کو بھی دیکھ رہا تھا وہ کرکٹ میں اس کا بھائی لگا تھا ابھی آ جائے گا نام یاد اس کا تو نام لینا ملک کا مناثر نہیں ہے لیکن یہ بات ٹھیک ہے کہ نواز شریف وغیرہ کسی کا فنڈ نہیں چھوڑ دے لیکن آپ نے اشارہ اتنا دیا ہے کہ ایل این جی جس ملک نے دیا تھا پاکستان کو اسی کی طرف سے فنڈ آئے تھے نواز شریف کو نہیں جو میرے سامنے بات ہوئی میں نے مرنا ہے میں نے اپنی قبر پہ جانا ہے میرے سامنے جو بات ہوئی وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں لیکن فنڈز کہ آپ گواہ نہیں ہیں کہ نواز شریف کو آئے افکورس انہوں نے یہ کہا کہ آپ کو وصول ہوگے اچھا اس نے کہا جی یس تینکیو ویری مچ میں نے اس کو یہ اگری باتیں اب اب ساری بتانے کا کیا فیدہ میں نے نواز شریف کو کہا کم از کم شکریہ تو ادا کر دیتا بندہ اچھا بندہ ایک لیٹری ڈال دیتا ہے کہ تینکیو ویری مچ فار یور سپورٹ ان آور الیکشن آجا شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ ایسان اقبال صاحب ابھی فارن فانڈنگ کیس کے حوالے سے اپوزیشن بڑی متحرک ہے آپ وفاقی وزیرے داخل ہیں آپ کل الیکشن کمیشن کے باہر جا کے وہ کہتے ہیں کہ ہم اعتجاج کریں گے جی تو آپ تیار ہیں کیا ہم نے تیاری کر دی ہیں ہم نے کوئی رکاوٹ نہیں ڈال رہے جی فارن فانڈنگ کیس میں پی ٹی آئی کا کیس ان سے بہت بہتر ہے پی ٹی آئی کا کیس جو ہے نون اور پیپلز پارٹی سے بہت بہتر ہے چالیس ہزار لوگوں کہ انہوں نے ڈاکومنٹ دی ہیں جی ان کے ایکاؤنڈ نمبر دی ہیں یہاں تو پیپلز پارٹی نے آصف زرداری نے دسخت کی ہیں اور نواز شریف نے دسخت کی ہیں نواز شریف کا فانڈ نواز شریف کو آ گیا اور واپس چلا گیا آصف زرداری نے یہ ان دونوں پارٹیوں کا ریکارڈ کمزور ہے اور بیسے ایشیو بن دے گی پی ٹی آئی نکل آئے گی اس کیس میں سے بالکل نکل آئے گی مجھے تو ذرا برابر بھی شک نہیں ہے عمران خان عمران خان کی سب سے اہم چیز ہی جو عمران خان کے پاس ہے اس کی آنسٹی ہے لیکن پی ٹی آئی کا لیکن عمران خان نے جب شوکت خانہ بنایا جو اس کے ڈونرز تھے موسلی انہی نے اس کو الیکشن میں بھی ڈونیٹ کیا اس نے نئی ٹیم نہیں بنائی ان کی طرح نہیں ایک ہی بندے سے دس کروڑ لے لیا اور ایک ہی بندے سے بیس کروڑ لے لیا بعض کو اس کو بزنس سپورٹ کی اس کی وہی ٹیم تھی جس نے موسلی میرا خیال ہے اور میں خیال ہے جنہوں نے ان کو شوکت خانہ میں نمل میں ڈونیشن دی انہوں نے اس کو الیکشن میں دیلی لیکن کیا فارن فنڈنگ ہوئی ہے پی ٹی آئی کو فارن فنڈنگ تو ہوئی ہوگی لیکن غلط نہیں ہوئی یہ کہنا کہ اسرائیل کی طرف سے ہوئی ہے فارن فنڈنگ تو دیکھیں فارن فنڈنگ کا مطلب ہے کہ فارن سے اس کو فنڈ آیا وہ تو آیا ہوگا اس میں تو کوئی شک نہیں ہے لیکن یہ کہنا کہ کسی مشکوک لوگوں نے بھیجایا کوئی ان کے مقاصد اور تھے عمران خان پر یہ چیز یعنی کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ جو اوور سیز پاکستانی ہیں ان کی طرف سے فنڈ آیا لیکن کوئی ملک دشمن قوتوں کی طرف سے فنڈ نہیں ہے یہ آپ کہہ رہے ہیں ایسا نقبال صاحب کہتے ہیں تو عمران خان کی ایک پروپرٹی کا ہم نے پتا کیا جو کہ فروز والا میں اور اس زمین کے حوالے سے عمران خان نے مسڈیکلیریشن کیوئی ہے اور وہاں پہ ہم عمران خان کو نہ جائیں جی دالت میں اس کو جائیں دالت فارن فنڈنگ سے تو وہ ڈیفینیٹ نکل جائے گا اس میں تو کوئی کیس نہیں ہے میرے اندازے اور خیال کے مطلب باقی کوئی مسڈیکلیریشن میں لوگوں کے پاس ہے تو بتائیں جا کے وہ کہتے ہیں فروز والا میں ایک زمین ہے ایک جگہ پہ اس کو انہیرٹنس یعنی کہ وراثت کی زمین لکھا ہے یہ چھوٹی چھوٹی بات ہیں میں احسن صاحب سے گزارش کروں گا کہ بڑی بات کریں یہ چھوٹی سی بات پہ وہ کہتے ہیں ہمارا لیڈر نائل کروا دی آپ نے آپ پٹیشن لے کے گئے تھے میں چھوٹی سی بات نہیں وہ کہندہ نے اکامہ چھوٹی جی گلسی اوڈے تر نائل کراتا ہے اس میں اکامہ تھا اس میں میس انفرمیشن تھی اس میں ڈس انفرمیشن تھی سارے جرائم اس پہ فٹ ہوتے تھے یہ کہنا کہ صرف کامیں ویسے آپ سے میں ارز کروں کتنی تو ہین ہے کہ میرے ملک کا وزیر آزم جو ہے ساتھ کے پڑوس میں نو کرو منی لانڈرنگ کے لیے اور کیا وجہ ہے میں مر بھی جاؤں بھوکا مر جاؤں خیرات مانگوں یہاں لالویلی کے آگے کشکوک لے کے بیٹھ جاؤں کیا یہ میں پسند کروں گا کہ ایک پڑوسی ملک کا میں اکامہ لوں اور پھر آ کے اپنے شہر میں کہوں نہیں میں مجھے ووٹ چاہیے مجھے سب سے پہلے اپنی ملک کی بقا سلامتی انٹریسٹ ایمج پر ناز ہونا چاہیے اگر میں مزدور ہوں کامہ لے رہا ہوں بلکو ٹھیک ہے لیکن میں ادھر ملک بھی چلا رہا ہوں وزیرے جو جو وزیر بھی ہوں اور ادھر میں نوکری کی تنخواہ بھی لے رہا ہوں تو بڑی غیر سمجدہ آپ نے کہا کتنی توہین ہے کہ اکامہ ملک کے پرائم منسٹر کے پاس ایک اور بڑا واقعہ ایسا ہوا ہے حالی میں یہ پی آئیے والا جہاز تحویل میں لے لیا اور بہت سارے پاکستانی خاص طور پر وہ تمام مسافر جو وہاں پر سٹک ہو گئے وہ کہتے ہیں ہماری توہین ہے گرین پاسپورٹ کی توہین ہے کہ ہم اپنی گرین پاسپورٹ کو اللہ عزت دلا دے عمران خان کے دور میں گرین پاسپورٹ بچارے کو تو ابھی عزت نہیں مل سکی جتنا یہ عظیم ملک ہے اٹامک طاقت ہے ہم ہمارے پاس انجینئر ہے ڈاکٹر ہے کون نہیں ہے لیکن ہمارے پاسپورٹ کو ابھی عزت نہیں مل سکی شیخ صاحب پی آئیے کے معاملات تھوڑے مس ہانڈل نہیں ہوئے پہلے کہہ دیا جی میں اگر آپ سے یہ کہوں تو یہ جہاز شہاز کے مسئلے سے میں واقف نہیں ہوں میرے پاس انفرمیشن نہیں ایسے ہی آپ کا ٹائم ضائع کروں سو بہتر یہ ہے کہ جو جہازوں کے وزیر ہیں ان سے پوچھیں گے ان سے پوچھیں گے لیکن میں بطور آپ ایک سینئر پولیٹیشن ہے آپ بڑی گہری نظر رکھتے ہیں سیاست پہ جب آپ وفاقی وزیر ریلویز بھی تھے تو تقریباً ہر چیز پہ ہم آپ کو کومنٹ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں اور لوگ آپ کو سنتے بھی ہیں تو یہ جہاز جو ہے اس کی لیس ٹائم پہ پینا کرنا اور اس کا وہاں پہ سٹک ہو جانا آج میں نے اخبار پڑھا ہے کتنی بڑی انبیریسمنٹ ہے پاکستان کے لیے پاکستان شکر کریں شکر کریں اللہ کا کہ ڈیفالٹ نہیں ہو گیا ورنہ جو خزانے کی آلت تھی اس ملک کو چلانا کوئی آسان کام تو نہیں تھا جی اس ملک کو چلانا جو ہے بزاتے خود ایک بہت بڑا ڈیفیکلٹ ٹاسک ہے اور شکر کریں ہم لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں بہت پہلے آئی ایم ایف پہ چلے جانا چاہیے تھے جو یہ ایکانومی ایکسپرٹ ہے آج آپ مجھ سے وہ سوال کر رہے ہیں جو میرا شعبہ نہیں ہے دیکھیں یہ ملک بچ گیا ڈیفالٹ ہونے سے ورنہ تو جو کچھ لوٹ کے وہ گئے تھے یہ ملک ڈیفالٹ ہو جادا اس کا کریڈٹ عمران خان کو آپ دے اس نے اپنے اوپر بوجھ پہ مہنگائی بھی لے لی ڈالر انکریز بھی ہو گیا سو باتیں ہو گئی لیکن اس ملک کو ڈیفالٹ نہیں ہونے گی چلے ایک ایریا تو آپ کا شعبہ ہے پینامہ میں آپ پیٹشن بن کے گئے میاں نواز شریف کے خلاف ابھی آپ نے کہا برادشیٹ سکینڈل کی بڑی بات ہو رہی ہے کہ یہ پینامہ ٹو ہے اور پھر ایک خبر چلی میڈیا کے اوپر بڑی ڈسکشن ہوئی کہ وہ کہتا ہے کہ میں نے بتایا ایک ارب ڈالر پاکستان کی لوٹی ڈالر باہر پڑی ہے میں آئیڈنٹیفائی کرتا ہوں واپس لے لیں بیس پرسنٹ کمیشن میرا ہوگا وہ کہتا ہے ایک بندہ آگیا میرے پاس وہ کہتا ہے بیس میں سے پچاس فیصد مجھے دو گے تو پھر ہم اپنی لوٹی ڈالر واپس لیں گے یہ آپ کے دور میں ہو رہا ہے پی ٹی آئی کے دور میں نہیں نہیں ہمارے دور میں ایسا نہیں ہو سکتا ایسا نہیں ہو سکتا میں اگر کوئی آدمی عمران خان کو آئے دور میں کرپشن میں ملوث پایا گیا وہ نہیں رہ سکتا جنرل ملک کون ہے مجھے نہیں خدا کون ہے میں نہیں جانتا اگر جانتا ہوتا تو میں نامور جرنیلوں کو جانتا ہوں کون ہے جنرل ملک ظاہر ہے کہ وہ کوئی جنرل تو تھا نہیں وہ کوئی بہروپیہ ہی تھا نا جنرل ملک کو نہیں لیکن اب آپ وفاقی وزیرے داخل ہیں شیخ صاحب ابھی مجھے مہینہ ہونے جا رہا ہے ہاں جی سو آپ کو آپ میرے لئے صاحب حزت ہیں دیکھیں آدمی ماں کے پیٹ سے کچھ نہیں سیکھ کے آتا میری پندرمی وزارت ضرور ہے پر انٹیریئر میں پہلی دفعہ کر رہا ہوں صحیح اور اس کو چیلنج سمجھ کے کر رہا ہوں اور آپ دعا کریں اللہ مجھے اس چیلنج میں سرکرو کرے اور ایسے وقت میں میں انٹیریئر میں آیا ہوں جبکہ جوڑو کراتے کے فروری جو ہے وہ جوڑے کراتے کے مہینے ہیں سو ایسے عالم میں میں انٹیریئر میں آیا ہوں جب بنکاک کے شولویلی وزارت ہے سو اس میں سے نکل کے جانا اور پیسفولی جانا اور لارڈ آرڈر کے تحت جانا بڑی ذمہ داری کا کا ایک سو چالیس ملین ڈالر شیخ صاحب ریکاور کیا آپ نے ناب نے کیا ایک سو چالیس ملین ڈالر آپ کے خیال میں دیکھیں میں پتہ نہیں میرا خیال ہے آپ شہزاد اکبر سے ایسی سوال کریں کیونکہ میری منسٹری میں ایف آئی اے کے اندر یہ ریکاوری کے اور یہ ٹی ٹی کے اور اعتصاب کو وہ دیکھ رہا ہے ابھی تک میں وہاں نہیں میں اب آپ کا اپنین پوچھتا ہوں اس سوالے سے اگر میں آپ سے یہ پوچھوں شیخ صاحب کہ شہزاد اکبر ٹی وی پہ آ کر یہ کہتے ہیں کہ کانفیڈنشیالٹی یا سیکریسی کی وجہ سے میں نہیں بتا سکتا کہ کس نے ملکی دولت لوٹی تھی ایک سو چالیس ملین ڈالر تو کیا ایسی سیکریسی ہونی چاہیے ایسے لوگوں کو ایک سو چالیس ملین ڈالر والے گھر تو ٹک ٹکی پہ لٹکا دینا چاہیے میرا ہم مطلب ہے کہ مافی نہیں ہونی چاہیے چور انڈا چور بھی چور ہے تو کیوں مل رہی ہے مجھے نہیں بتا کس کو مل رہی ہے میں اس سے پوچھ لوں گا شیخ صاحب آپ پرائیم منسٹر کے اتنے قریب ہیں میں بہت قریب ہوں اس میں کوئی شک نہیں لیکن ایسی باتیں میں سیاسی باتیں زیادہ کرتا ہوں ان سے کہ یہ ٹی ٹی اور اتصاب اور فلان اور فلان نہیں کرتا لیکن کرپشن جس کے آپ بہت خلاف بولتے ہیں آف کورس کرپشن کی وجہ سے لوگوں نے عمران خان کو ووٹ دیئی ہیں تو آپ پرائیم منسٹر سے بات کر کے مشورہ دینا چاہیں گے کہ ٹرانسپرنسی کو انشور کرنا چاہیے لوگوں کو بتائیں ایک سو چالیس ملین ڈالر کس نے لوٹا تھا جس کی وجہ سے اٹھائیس اشاریہ سات ملین ڈالر کا کمیشن اوارڈ کرنا پڑا ہے عدالت کے کہنے پر میری کل ملاقات ہوگی انشاءاللہ ساڑھے تین بجے آپ کے انٹرویو کے بعد ضرور پوچھوں گے میرا وعدہ اللہ کے سامنے آجد شیخ صاحب جی آگے چلتے ہیں جی مجھے بتائی کابینہ میں ان قریب کوئی مزید رد و بدل کے امکانات ہیں ہو سکتا ہے مجھے نہیں پتا دیکھیں انہوں نے کوئی کرنا ہے تو میں دروازے میں داخل ہوا ہوں وہ مجھ سے پہلے باتیں ہوئی ہیں میں نے ان کو کہا جی ایمل ون میرا ڈریم ہے میں داخل ہوں پرائیم منسٹر نے مجھے کہا کہ شیخ رشید پہلے جب مجھے بتایا گیا اس وقت اجاز صاحب آ رہے تھے برگیڈیر اجاز صاحب انہوں نے پھر بزارت نہیں لی ہوگی ریل میں انہوں نے مجھے کہا کہ آپ کومنٹیریر میں بھیج رہے ہیں تو میں نے کہا جی پتہ نہیں یہ پرموشن ہے یا تنزلی ہے ادھر میں کام مزدور شہدور کا کر رہا تھا کوئی میں نے ایک سے دس گریڈ تک پنچن دے دی تھی باقی کے پیسے چھوڑایا تھا اور بیومیٹرک بھی اور بجلی بھی اس نے کہا نہیں آپ نے پرائیم منسٹر نے مجھے کہا کہ بھئی آپ نے میڈیا پہ بھی ایکٹیو رہنا ہے اور انٹیریر منسٹری کو بھی دیکھنا ہے میں نے کہا گوڑ ہے نا ایک بریک کا ٹائم ہوگیا شیخ صاحب بریک کے بعد تاہی نہیں لگا بریک آگئی ابھی ویلکم بیک تو سوال شیخ رشید صاحب کے ساتھ ہم گفتگو کریں وفا کی وزیر داخلہ شیخ صاحب ایک اور سوال آپ سے ہے اگر آپ کو تھوڑا سخ بھی لگے تو برداشت کر لیجئے گا سوال یہ ہے کہ پرائیم منسٹر صاحب پہ بڑی تنقید ہوئی کہ وہ ہزارہ کمیونٹی کے وہ جو خاندان وہاں پہ جنازے پڑے تھے انہوں نے کہا جی کہ آپ پہلے تدفین کریں پھر میں پہنچوں گا پورے پاکستان میں میڈیا میں ایک ڈسکاشن ہوئی کہ پرائیم منسٹر نے ان کے ساتھ شرط لگائی مریم نواز نے بھی یہ الفاظ استعمال کی کیوں نہیں گئے پرائیم منسٹر صاحب دیکھیں میری گزارے سنیں سب لوگوں کی رائے یہ تھی جب میں پہلے دن گیا میں اہل سنت وال جماعت ہوں ٹھیک ہے میں اپنے عقیدے پہ ایمان رکھتا ہوں کہ مجھے کسی کے عقیدے کو چھیڑنا بھی نہیں اور اپنے عقیدے کو چھوڑنا بھی نہیں پرائیم منسٹر صاحب کی یہ رائے تھی کہ دیکھیں وہاں اور یہ بات تہہ ہے کہ تدفین سے پہلے اگر پرائیم منسٹر صاحب وہاں جاتے تو ان کو وہاں جانا پڑتا جہاں پہ وہ جنازے تھے لیکن وہ بڑی اچھی قوم تھی وہ بڑی کوپریٹیو قوم تھی میری رائے تھی اور ہے اور رہے گی کہ وہ بڑے عدب عداب اور رسپیکٹ کا خیال رکھنے والے لوگ ہیں لیکن یہ پرائیم منسٹر صاحب کا اپنا فیصلہ تھا کہ اس طرح تو جب کوئی بھی ہوگا تو وہ یہ کہے گا کہ اگر کسی جگہ دہشتگردی کا واقعہ ہو جاتا ہے کسی جگہ بم بلاست ہو جاتا ہے خدا نہ کرے تو لوگ کہیں گے ہم نہیں دفناتے جب تک عمران خان نہ آئے سو انہوں نے یہ پرائیم منسٹر صاحب کی اپنی رائے تھی اس میں موسلی لوگوں کا خیال یہ تھا کہ ہمیں جانا چاہیے اور کوئی وجہ نہیں تھی کوئی سیکیورٹی ایشو تھا دیکھیں پی ایم کا سیکیورٹی ایشو تو ہے ہی ہے افکورس آپ کو دیکھیں ٹیررسٹ سارے افغانستان میں کٹھے ہیں یہ خود کیس سیکیورٹی کا ہے کہ دہشتگردوں نے یہ واقعہ کیا ہے یہ خود بزاتے خود یہ کیس جو ہے ان بچاروں کے ساتھ جو ہوا ہے وہ دہشتگردی کا واقعہ ہے پاکستان کے اندر سے تین چار واقعات پکڑے گئے ہیں جس میں شیعہ سنی علماء کو شہید کرنا چاہتے تھے اور جس میں بارہ کوئو میں بھی بہت بڑا ایک کیس پکڑا اسلام آباد کے اندر بارہ کوئو اسے پارٹ آف اسلام آباد تو اللہ نے بچت کی اور وہ لوگ محرم سے پہلے پکڑے گئے ورنہ یہاں خونی قسم کا واقعہ ہوتا ہے تو آپ کہہ رہے ہیں کہ بنیادی طور پر پرائیم منسٹر کا یہ اصولی موقف تھا کہ اگر میں چلا گیا تو پھر اگر ہر کوئی یہ کہے گا ہوا تو یہ کہے گا تو بھو کرتال کی تھی ہزارہ والوں نے پاکستان مسلم لیگ نواز کے دور میں اور کہا تھا کہ چیف آف دی آمی سٹاف آئے گا تو ہم اٹھیں گے اور چیف آف دی آمی سٹاف چلے گئے تھے جنرل جاوی دیکھیں چیف آف آرمی سٹاف یہ لوگ جو ہیں یہ ہزارہ قبائل بڑے پاکستان کے محبے وطن لوگ ہیں جنرل موسی چیف آف آرمی سٹاف تھے کسی زبانے میں جب ہم چھوٹے ہوتے تھے وہ ہزارہ قبیلے سے تلق رکھتے تھے ایوب خان کے وقت چیف آف آرمی سٹاف تھے میرا خیال ہے ایوب خان ہی تھا یا جو بھی وقت تھا یہ مجھے پتا ہے کہ جنرل موسی ہزارہ ٹرائب سے چیف آف آرمی سٹاف تھے دیکھیں اپوزیشن میں اور ایز ای پرائیم نیسٹر آف پاکستان ڈیفرنٹ صورت آل دے گئے میں تو جنرل باجوا کی بات کر رہا ہوں جنرل باجوا گئے ہوں گے لیکن عمران خان کا میں نے آپ سے بتا دیا شیخ صاحب ایسے دل پہ ہاتھ رکھ کے صحیح آپ کو لگتا ہے یہ آرگیمنٹ پرائیم نیسٹر کا بے وزن بھی نہیں تھا مجھے آپ بھی تھوڑے وہاں پہ بے بس لگے ہیں آپ تدفین کر دیں اور تدفین کے عمل میں پرائیم نیسٹر پہنچے ہوں گے اور پھر وہی ہوا جیسی تدفین ہوئی فوراں پرائیم نیسٹر چلے گئے اس چیز کو اپوزیشن نے بڑے طریقوں سے پلے کیا مریم نواز نے کہا کہ توہم پرستی ہے سوشل میڈیا پہ بات ہوئی کہ پرائیم نیسٹر کو شاید کسی نے منع کیا کہ جنازوں پہ نہیں جانا اس بات میں کس حد تک صداقت اور حقیقت ہے ساری اپوزیشن وہاں گئی حتیٰ کہ وہ مولانا فضل الرحمان کے معلومی ہیں ان کا کیا نام ہے جو وہاں گئے غفور حیدری ان کا کیا تعلق تھا وہاں سے دیکھیں ان کا اس عقیدے سے کیا تعلق تھا ویسے تو عقیدے کی بات ہوں تو یہ نعرے لگاتے ہیں کہ فلانا یہ اور فلانا کافر اور فلانا مسلمان ان کے جلسوں میں نعرے لگتے ہیں لیکن سیاست کا وقت آیا تو غفور حیدری بھی وہاں پہنچ گیا آپ ان کے جلسوں کی کلپنگ دکھائیں کہ اس میں کیا نعرے لگتے ہیں فلانا کافر اور فلانا مسلمان اور فلانا کیا ساری اپوزیشن وہاں پہنچ گی لیکن عمران خان وہاں جانے سے انکاری نہیں تھے کسی صورت وہ چاہتے تھے جلد از جلد دو دفعہ مہنگ گیا جی تتفین کے بعد جا تو اس پہ توہم پرستی گا کہ جنازوں پر وہ کوئی سے نے کہا نعیم الحق صاحب کے جنازے پہ بھی نہیں گئے اب آپ پرانے مردے ناپنے نہیں میں ویسے ایک بات کر رہا ہوں کہ کلیر ہو جائے نا بات you are very close to the primary تو سوشل میڈیا پہ بہت بات ہوئی کوئی توہم پرستی نہیں توہم پرستی نہیں اور یہ بھی کچھ لوگ کہتے ہیں کہ بزدار صاحب کو اس لئے عمران صاحب نہیں ہٹاتے ہیں کہ انہیں کہا ہے کہ جب تک تین این اپنی جگہ پر قائم ہے آپ ٹنیور پورا کریں گے ان سے عمران ان سے عثمان عثمان بزدار اور ان سے ان سے تو نہیں بنتا عثمان وہ تو you سے بنتا ہے rfl بھی نہیں سر اردو میں ان سے ہی بنتا سر جی میں آپ کو بتاؤں بزدار عمران خان کی چائز ہے کسی بندے کی چائز نہیں ہے کسی بندے کی چائز نہیں ہے he selected him as a captain اور اور بہت سارے لوگوں کی مختلف رائے تھی میں تو آپ کو اس لئے بتا سکتا ہوں کہ میں سننے والوں میں شامل ہوں ٹھیک ہے میری kpk میں رائے کچھ اور تھی لیکن عمران خان نے کہا نہیں سو دونوں بندے اس نے خود select کی ہے عمران خان کی direct choice ہے بزدار صاحب بزدار صاحب direct choice اور یہ تین این والا کوئی معاملہ نہیں ہے اتنا وہ میرا مطلب ہے ان چیزوں سے کافی دور ہے وہ دور ہے کافی دور ہے ٹھیک اچھا ایک تنقید پرائم منسٹر پہ یہ بھی ہو رہی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کے بہت سارے clips ہیں ہم اکثر شیئر کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ اپنی پارٹیز کے ڈکٹیٹرز ہیں نواز شریف ہو گیا آصف علی زرداری ہو گیا یہ ایک ٹویٹ کیا ہے ندیم عفضل چاند نے وہ ہزارہ کمیونٹی کے حق میں تو اس کے بعد انہیں استیفہ دینا پڑ گیا اور ہم نے دیکھا پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ جو فیصلہ ہو گیا اس پہ پھر تنقید نہیں ہو سکتی کابینا کے فیصلے جو کسی حد تک کائنی طور پر درست ہے وہ ٹھیک کہہ رہے ہیں اس میں میں کیا آپ کو جواب مانا آپ خود ہی سوال کا جواب درست دے رہے ہیں تو آپ آپ ٹھیک بات کر رہے ہیں عمران خان نے کہا کہ بھی جو میری کابینا میں پرائم منسٹر سے اختلاف نہیں کر سکتا کریں اور چھوڑ دیں میں تو عمران خان کے موقف کے ساتھ ہوں سوشل میڈیا کے جو میرے بھائی ہیں بیٹے ہیں بچے ہیں کہ میں اگر رسل صاحب میری آپ سے نہیں بنتی میں آپ کو کیوں انٹرویو دوں میں اس کہوں گا ساری اگر میں عمران خان کو اپنا لیڈر نہیں مانتا اپنا پرائم منسٹر نہیں مانتا اور اس میں کیڑے نکالتا ہوں اور اس کی باتوں میں باہر جا کے باتیں کرتا ہوں تو پھر مجھے چھوڑ دینا چاہیے یہ تو حصولی بات ہے دنیا میں سارے لوگ کیا کر دیں دنیا میں لا تداد سینکڑوں آزاروں لوگ ہوں گے جنہوں نے صدیفے دیئے کیونکہ حکومت سے نہیں بنی لیکن اسی بات پہ عمران خان نواز شریف پہ بھی تنقید کرتے تھے کہ صرف نواز شریف ان لوگوں کو وزیر بناتا ہے یا نوازتا ہے وہ کہتے تھے جو اس کے درباری ہیں اور میریٹوکریسی کو اگنور کر دیتا ہے تو یہی تنقید پرائی منیسٹر صاحب پر نہیں یہ بات نہیں دیکھیں عمران خان کے پاس بہتر انفرمیشن ہوگی صحیح دیکھو وہ ایسے ہی تو نہیں بات کی اس نے اتنی بڑی جو اتنی ہائی لائٹ ہوئی پھر ہمارے ہاں کیابنٹ میں یہ بھی ہے کہ بعض لوگ باہر نکل کے باتیں کرتے ہیں یہ پہلے نہیں تھا جی صحیح ہے یہ بات صحیح ہے آپ کی یعنی صحافی کو بتانے کی ضرورت ہی نہیں ہے خود فون کر کے بتاتے ہیں کہ یہ بات ہوئی یہ تو پھر بچپنی ہری باتیں کیونکہ اس ملک میں اس وقت جو ہے عمران خان ہی پی ٹی آئی ہے باقی کئی لوگ ایسے ہیں جو پہلی دفعہ ہیں اور آئے بھی عمران خان کی وجہ سے ہیں معذرت کے ساتھ کئی لوگ مجھ سے خفا ہوتے ہیں کہ میں غیر ذمہ دارانہ بات کر دیتا ہوں ان کی سیاست میں ان کا اپنا کوئی دخل نہیں ہے عمران خان کے ٹکٹ کا دخل ہے عمران خان کی وجہ سے وہ منتخب ہوئے عمران خان کی وجہ سے وزیر بنے جس کو غلط فہمی ہے تو وہ اسطیفہ دے کے دیکھ لے وفاق المدارس کی صدارت حاصل کرنے کی کوشش کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمن پرائیم منسٹر نے آپ کو ٹاسک دیا ہے کہ مدرسوں کے طلبہ کو سیاست میں استعمال ہونے سے روکیں کیسے روکیں گے دیکھیں وفاق المدارس میں خود ہی علامہ کافی ذمہ دار ہیں انہوں نے بہتر فیصلے کی ہیں اور اگر انہوں نے مدرسوں کو کسی حکومت کے اثر سے یا حکومتی مداخلت سے بچانا ہے تو بہتر طریقہ یہی ہے کہ وہ دین کے علم کو اٹھائیں کالا کالا رسول اللہ کا جھنڈا اٹھائیں میں از وزیر داخلہ ان کے ساتھ اور اگر وہ مدرسوں میں سیاست لائیں اور طالبہ طالب علموں کو وہ لوڈ اور ان لوڈ کریں اور ان کو سیاست کے لئے استعمال کریں تو پھر میں بھی بے بس ہو چکتا ہوں لیکن وہ جو فاق المدارس کے بن رہے تھے میرا حال ابھی تو رکے ہوئے ہیں ابھی رکے ہوئے ہیں کل کا مجھے بتانے اور روک لیں گے آپ میں نے نہیں روک رہا خود دین ہی روک میں کیوں روکوں لیکن کوئی لابنگ وغیرہ کچھ کوئی لابنگ کیوں خود علماء بڑے سمجھدار ہوتے ہیں آپ کی خیال میں کہ وہ پولٹکس میں ہائی جیک نہیں ہوں گے علماء کل تو مجھے کسی عالم دین نے یہی بتایا کہ ابھی نہیں فیصلہ ہو رہا ہے اچھا شیخ صاحب یہ شگر مافیا کے حوالے سے آپ نے ایک دفعہ ٹی وی پہ خود کہا کہ انہوں نے مجھے دھمکیاں دی ہیں ابھی نہیں جب چین ہی یاد جب آپ چائنہ میں تھے تو ابھی وہ مجھے یاد پڑتا ہے پرائیم منسٹر صاحب نے ٹویٹ کیا مبارک کو اکاسی پہ آگیا چینی ایک سو دو روپے سے ایک مہینہ نہیں ہوا واپس تقریباً سو کو ٹچ کر رہی ہے یہ شگر مافیا کنٹرول ہی میں نے تو گزارش کی تھی کہ ہمیں چینی اور آٹا ایکسپورٹ ہی نہیں کرنا چاہیے تھا گندم ایکسپورٹ نہیں کرنی چاہیے صحیح لیکن ہو گیا نا وہ ہو گیا گندم کی پرائس ٹھیک ہے چینی ہم امپورٹ کرنے جا رہے ہیں دیکھیں پیاز گو بی ٹماتر کافی چیزیں ٹھیک ہو گئی ہیں لیکن گھی اور چینی کی قیمت زیادہ ہے ٹھیک ہو جائے گی چار آٹھ دس دن میں اچھا انشاءاللہ اچھا وہ جو تحقیقات ہو رہی ہیں شگہ مافیا کے خلاف ایف آئی اے میں بھی ہو رہی ہیں کچھ لوگوں کے خلاف کیسز بھی ہو ایف آئی اے میں یو آر دی فیڈرل انٹیریر منسٹر نا ہو تو ہم کوئی امید رکھیں کہ آپ کوئی شگہ مافیا کو آپ کنٹرول کریں گے جو ایک زمانے میں آپ کو بھی دمکہ لگا کریں دیکھیں یہ قومت کی ذمہ داری ہے کہ مافیا کو ختم کریں میں تو یہ سوچ رکھتا ہوں مافیا کا ختم نہ ہونا ہماری کمزوری ہوگی ہمیں ان مافیوں کو ختم کرنا کسی چیز کا بھی مافیا ہو قبضہ مافیا ہے چینی مافیا ہے گی مافیا ہے آٹا مافیا ہے مسئلہ کیا ہے مسئلہ یہ ہے کہ اس ملک میں لوگوں نے قبضے کیوں ہیں ایک آدمی ڈال کا کام کرتا ہے تو دال کئی سارے لوگوں سے مثلا ہمارا حلدی اور دھاگے کا کام ہے تو ہم حلدی والے ہی لوگ ہیں ہم اور کوئی بزنس نہیں کرتے تو آپ یہ کہیں کہ ہم اگر میرچ کا کام کرتے ہیں تو میرچ کے ہی بیچ 30 لوگ ہیں ہم کوئی اور کام نہیں کرتے تو وہ کارٹل بن جاتا ہے اللہ کا والا کرے لیکن نقصان عوام کو ہوتا ہے تو کیسے توڑیں گے توڑیں گے انشاءاللہ کچھ نہ کچھ کرے اول تو قیمتیں ٹھیک ہو جائیں دیکھیں اب قصان کو گنے کا بہت بڑی قیمت مل رہی ہے لیکن سارت بڑا نقصان میں جا رہا ہے ٹھیک شیخ صاحب ایک بریک کا وقت ہو گیا بریک کے بعد واپس آتے ہیں ویلکم بیک تو سوال شیخ رشید صاحب ہمارے ساتھ ہیں جی شیخ صاحب انیس تاریخ کو کوئی لون آرڈر سیچویشن تو نہیں آپ دیکھ رہے الیکشن کمیشن آف پاکستان کے دفتر کے باہر دیکھیں الیکشن کمیشن نے خط لکھا کہ ان کو کانسٹیوشن ایوینیو پہ رکھا جائے گزارش یہ ہے الیکشن کمیشن جو ہے وہ کانسٹیوشنل اتھارٹی ہے یہ کس کے خلاف کیا کرنے جا ان کا دماغ کام نہیں کر رہا دیکھیں نا اتنی سنسریف جگہ ہے سپریم کورٹ ہے پارلیمنٹ ہے پرائم نیسٹر آف سیکیٹریٹ ہے الیکشن آفیس ہے دیکھیں ہم تو رکاوٹ نہیں ڈال رہے کل ہم نے تین بجے انتظامیہ کی میٹنگ بلائی ہے ساڑھے تین بجے کہ ہم ان کو ہماری طرف سے کوئی شکایت نہ ہو ہماری طرف سے کوئی قانون کے لیکن اگر یہ قانون کو ہاتھ میں لیں گے تو قانون بھی تو ان کو ہاتھ میں لے گا قانون ان کی خالہ کا بیٹا تو نہیں لگتا قانون کی ایک اپنی اتھارٹی ہے جب تک قانون کا اترام ہے تو سارے اترام علاقے ہیں جب قانون کا اترام ختم ہوگا تو پھر قانون بھی اپنے ہاتھ دکھائے گا یہی فیصلہ اور یہی کل تین بجے فیصلہ کرے گے لیکن بلاول نے کہا ہے کہ حکومت اگر ہٹائیں گے تو آئینی طریقے سے ہٹائیں گے تو بلاول کا یہ جو سٹیٹمنٹ ہے بلاول پیبلز پارٹی کی سٹیٹمنٹ ہے کچھ دنوں سے میرا مطلب ہے جمہوریت کے قریب قریب ہیں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہتر سٹیٹمنٹ دینے میں جو بھی ان کا پیٹرن ہے جو بھی ان کا سپیچ رائٹر ہے جو بھی ان کا وہ باتیں واجبی سکتے ہیں مجھے نہیں بتا آپ اکثر کہتے ہیں کہ پہلے میرا خیال تھا آصف زرداری اور بلاول ایک چیز ہے اب میں نے پانچ آٹھ دن سے تھوڑا سا مختلف سوچ رہا ہوں کہ آصف علی زرداری اور ہے اور بلاول تھوڑا سا پھنچ سے باہر نکل کے کھیلنا پیسا کیا فرق نظر آتا ہے آپ یہی میرا نوجوان ہے بچے وہ اس کو تو میں یہی کہوں گا کہ بچیا بچ کے بچنا جو بچ کے رہنا اس کی اکل مندی ہے یہ بڑا سالم سماج ہے اور ظالم معاشرہ ہے لیکن پیبلز پارٹی کا سٹینڈ ڈیفرنٹ روکیین اور ڈیفرنٹ ایشوز پہ کوئی اتنا تکلیف دے نہیں ہے پریشان کن نہیں لیکن پی ایم ایل این کے لیے ہو رہے آپ تکلیف دے پی ایم ایل این تو تکلیف دے باتیں کر رہی ہیں نہیں نہیں پیپلز پارٹی کا سٹانس اگر گبمنٹ کے لیے تکلیف دے نہیں ہے تو پی ڈی ایم کے لیے تو ہے نا لیکن پی ڈی ایم میں دو پارٹی ہیں صرف ٹوٹ رہی ہے پی ڈی ایم میں یہ نہیں کہنا چاہتا لوگ نون لیگ اور مولانا فضل الرحمن فضل الرحمن نون لیگ کو استعمال کرتا ہے یا نون لیگ مدرسوں کو استعمال کرتی ہے دونوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا دونوں کا نتیجہ اچھا نہیں نکلے گا دیکھیں میں یہ کہتا تھا الیکشن میں حصہ لیں گے الیکشن میں حصہ لیں گے میں نے کہا یہ سینٹ میں حصہ لیں گے کینڈیڈیٹ فائنل کر رہے ہیں دیکھیں نا اب تو پارٹیاں کینڈیڈیٹ فائنل کر رہے ہیں پی ٹی آئی اپنے کینڈیڈیٹ فائنل کر رہی مجھے ان پارٹیوں کا نہیں پتا اپنی پی ٹی آئی کا پتا ہے کہ بھی وہ کینڈیڈیٹ اپنے فائنل کر رہے ہیں لیکن شو آف ہینڈز پہ تو نہیں ہو سکے گا الیکشن اس بار بھی وہ جو پرائی منسٹر کی خواہش تھی وہ ہر دو صورت میں عمران خان جیتا ہے اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو عمران خان کریڈٹ لے گا کہ بھئی ہم نے یہ آئین میں بہت بڑا جو کالک پن تھا لوگ ووٹیں بیچتے تھے کے پی کے میں اس کی بیس ایم پیوں نے پچھلی دفعہ ووٹیں بیچی تو وہ کہے گا کہ ہم نے کرپشن کا خاتمہ کر دیا اگر شو آف ہینڈ نہیں ہوگا تو وہ کہے گا کہ کوشش پوری کی لگ نہیں رہا شیخ صاحب کے شو آف ہینڈز ہو جائے گا میں تو عدالت میں کیس ہے کہ تفسرہ کرتے ہیں مناسب نہیں سمجھتا جو بھی صورتحال ہوئی ایسا چلے گا پھر سے سینٹ کے الیکشن ایسا تو پھر چلنے سے نہیں رہتا لوگوں نے الیکشن کے خرچے کئی انہیں نکال کئی آنس لوگ ہوتے ہیں رسپیکٹ کے لیے زندہ رہتے ہیں کئیوں کو اکلے الیکشن کا خرچہ چاہیے ہوتا ہے تو یہ ٹائم ہوتا ہے کتنے میں ایک سینٹر بن جاتا ہے ایسے شک صاحب اندازن آپ کا تو نہیں مجھے پتا لیکن جب بکتے تھے تو دو دو تین تین چار سر کروڑ تو بک جاتے تھے یہ تو پرانی بات آپ کر رہے ہیں اب تو گیم آگے نکل گی دولر مہنگا ہو گیا ہے دولر بھی مہنگا ہو گیا ہے گیم آگے نکل گی میرے خیال اب تو میرے خیال میں بڑی گیم ہے ڈیپینڈ کرتا ہے ایک دن ولی خان صاحب مرہوم نے مجھے کہا کہ شیخ رشید اس وقت بڑا سستا سا کام ہوتا تھا تو ولی خان نے مجھے کہا کہ شیخ رشید میرے پاس سو کروڑ روپیہ ہونا میں وزیراعظم بن سکتا ہوں اس ملک میں نے کہا یہ آپ کیسے کہتے ہیں کہنے لگا سو کروڑ تو میں نے ویسے ہی آپ کو پنجابی سمجھ کے کہہ دیا ورنہ میں پچاس کروڑ میں بھی وزیراعظم بن سکتا ہوں یعنی ولی خان نے مجھے کہا کہ اگر میرے پاس پچاس کروڑ روپیہ میں خرچ کروں اس وقت ریٹ سستے تھے میں پاکستان کا وزیراعظم بن سکتا ہوں تو پھر اس ملک میں نوجوان جو سیاست میں آنا چاہتا ہے اس کے لیے فلحال میسج یہ آئے کہ پیسہ کماؤ پیسے کے بغیر سیاست تو اب نہیں ہوتی نا ہمارے وقت میں تو لوگ شرم ہیا کرتے ہیں سارے علاقوں میں بات تو آپ سچ کر رہے ہیں پیسہ بڑا ضروری ہے تو پھر شیخ صاحب یہ لاؤز بدل دینے چاہیے نا اب الیکشن دوہزار سترہ کا آیا اس میں کہا جی ایم این اے کا الیکشن چالیس لاکھ چالیس روپے کا جھنڈا استعمال کرتے تھے آج جو پی ایڈ وی ڈی ایم کر رہی ہے وہ آٹھ سو روپے سے بارہ سو روپے کا جھنڈا استعمال کر رہی ہے جو ہم چالیس روپے کا جھنڈا فیصلہ بات سے بنواتے تھے وہ آج چار سو سے اور بارہ سو کے ریٹوں میں سائز کے ساپ سے چھپ رہے ہیں ایک ایک صفرہ بڑھ گیا ہے سو آسان کام تو نہیں یہ صرف جھنڈے کی بات کر رہا ہوں اور پین اف لیکس اور جگیں اور تو شیخ صاحب ایک بندہ جب الیکشن میں اتنے پیسے لگا کر آتا ہے کروڑوں روپیہ تو پھر وہ اس کو بعد میں اپنی انویسٹمنٹ واپس چاہیے ہوتی ہے اب ہر کوئی آپ کی طرح تو نہیں جو ساری زندگی سیاست میں گزار دی ہے کئی لوگ چندہ بھی اسی کو دیتے ہیں جس سے وہ واپس کرواتے ہیں بڑے بڑے لوگ جب یہ بڑی بڑی پارٹیوں کو چندہ دیتے ہیں تو پھر وہ ان کا سافٹ کارنر ہوتا ہے جہاں ان کا کوئی کیس پھستا ہے جہاں ان کا کوئی سرو اور کیا اسے کہتے ہیں سرو اور زیڈ آرو کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں کوئی لیگل سی بی آر کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں تو اس کو لیگل ہی وہ ٹھیک کرانے کی کوشش کرتے ہیں تو یہ ٹھیک ہوتا ہوا کوئی آپ کو نظر آ رہا ہے آنے والے پانچ دس سالوں میں پاکستان میں کہ ذرا میرٹ زیادہ آ جائے پیسہ کم ہو جائے دیکھیں امران خان سیکنڈ پارٹی نکلا ہے بیچ میں سے دو پارٹیوں کے درمیان لیکن پیسہ تو امران خان کو بھی آیا ہے تو پھر ہی وہ آسک بن سکے دیکھیں ایک ایکشن تو امران خان نے بھی لڑنا ہے تو پیسوں سے ہی لڑنا ہے مفت تو نہیں لڑا جانا مفت تو میں باہر نکلتا ہوں کسی کو کہتا ہوں کہ دے گا کیا انٹریو میں آپ کا دیکھ رہا تھا آپ نے کہا کہ بھاولپور میں جیل کٹی تھی وہ کلیشنگ کوفیں جب آپ پر ڈال دی تھی تو اس انٹریو میں آپ نے کہا کہ جتنی دیر آپ جیل میں رہے کتنی دیر رہے تھے آپ جیل میں ساڑھے تین سال سات سال قید ہوا ساڑھے تین سال آپ نے جیل میں گزارے آپ نے کہا کہ ساڑھے تین سال میں وہاں پر جو بھی سزائے موت کا قیدی ہوتا تھا غربت اتنی زیادہ تھی کہ چند لاکھ روپے میں صلاح ہو جاتی تھی تو میں اپنی ذاتی جیب سے پیسے دے کے لوگوں کی صلاح کروانے میں نے اپنے دور میں کسی کو فانسی نہیں لگنے دی یہ میں نے سنا آپ کا انٹیوی تو آپ اپنی ذاتی جیب سے لاکھ روپے دے کے لوگوں کی فانسی لاکھوں نہیں بہت تھوڑے پیسوں میں بھی گزارا رہے ہیں غربت بہت ہے باورپور مثال کے طور پر کتنے پیسوں میں صلاح ہو جاتی تھی ستر ہزار ساٹھ ہزار اور کتنے کیسز آپ نے کچھ نہ کچھ چھوڑے پرے لیکن یہ آپ کرتے رہے ہیں پھر میں واپس اسی طرح ایک طرف آ رہا ہوں کیونکہ جس پہ گورنمنٹ کچھ کر سکتی تھی وہ پچاس لاکھ مانگ رہے تھے ہزارہ والے کہ فی خاندان پچاس لاکھ دے دیں دیا پندرہ لاکھ یہ میں شیئر نہیں کرنا چاہتا ان کی ڈیمانڈ سے زیادہ دیا پچاس لاکھ سے زیادہ دیا نہیں میں یہ بات میں انٹیریر منسٹر ہوں آپ مجھ سے ایسا سوال بریسٹر صاحب نہ پوچھیں جو ان کی توقات تھی ان پر پورا اترنے کی کوشش اب ایسی بات کہنا چاہتا ہوں آدھی دنیا میری مخالف ہو جائے گی قانونی طور پر جو افغانی ساتھ تھے ان کو ہم پیسے نہیں دے سکتے جو ساتھ افغانی شہید ہوئے ہیں اگر یہ ساتھ پاکستانی افغانستان میں شہید ہوئے ہوتے تو ان کو تو نہیں پیسے مل سکتے افغانستان حکومت سے ہم نے پہلی دفعہ یہ بریچ کیا ہے کہ افغانیوں کو بھی پیسے دی ہیں کل یہ بات قانونی طور پر ہمارے خلاف جا سکتی ہے کل یہ بات اس وقت تو پتہ نہیں کون ہوگا کون نہیں ہوگا کل ہمارے پہ اگر یہ بات جاتی ہے تو یہ کیس ہمارے خلاف جا سکتا ہے کہ ہم نے بہر کے نیشنل کو بھی پیسے دیئے اور اتنے ہی دیئے جتنے پاکستانیوں کو دیں جو ہمارے لئے مسئلہ پیدا ہو سکتا ہے جو تین پاکستانی تھے یہ اگریمنٹ جو معاہدہ گورنمنٹ کا ہے اس کو چھوڑ دیں میں نے آپ کا اترام رکھا کہ ہم نے ان کو پیسوں کے بارے میں کوئی کنجوسی نہیں دکھا میں کہتا ہوں کہ ہم نے کنجوسی نہیں دکھائی بعض حکومت میں مجبوری ہیں میں نہیں آپ سے شیئر کر سکتا شیخ صاحب آخری ایک دو سوال ہیں ہم آپ سے ختم ہو چلا ہے بس انٹیویو عمران خان صاحب تینیور تو پورا کر رہے ہیں انشاءاللہ انشاءاللہ اللہ کو منظور ہوا اور نبی کے صدقے میں پانچ سال پورے کرے گا جیسے آپ ریلویز میں ہوتے ہوئے کہتے تھے ایمل ون نالا لئی میری زندگی کا مقصد ہے اس میں کوئی ایک دو اہداف ایسے ہیں وزارت داخلہ میں جو زندگی کا مقصد ہے دیکھیں اس میں تو بہتر سالوں سے کام ہو رہا ہے اور بہتری کا کام ہو رہا ہے اگر ہم نے یہ تین محکمے جو ہیں نادرہ اور ایف ای ای انڈ لارڈ آرڈر سیچوئیشن یہ ٹھیک کر لی تو بہت بڑے حالات ٹھیک ہو جائے گا انشاءاللہ بہت شکریہ شیخ رشید صاحب ہمیں جوائن کرنے کے لیے انشاءاللہ اگلی افٹ اپ سے ملاقات ہوگی اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ موسیقی